السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہاں سے نوٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ ترجمہ کرنا سیکھئے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارا تیسرا سبق سٹارٹ ہو گیا ہے نصیحت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت یعنی اب وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے والد سے وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ قَالَ يَقُولُ کہنا اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے لِوالِدِهِ اپنے والد سے اپنے ابباجان سے یا ابی اے میرے ابباجان لِمَازَ تَعْبُدُ حَذِهِ الْأَسْنَامَ لِمَازَا کے معنی کیوں کیوں تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی تم ان بتوں کو کیوں پوچھتے ہو وَيَا ابی اور اے میرے ابباجان اور اے ابی میرے ابباجان لِمَازَ تَسْجُدُ لِحَذِهِ الْأَسْنَامِ کیوں تم سجدہ کرتے ہو تسجدو واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے تم کیوں سجدہ کرتے ہو لِحَذِهِ الْأَسْنَامِ ان بتوں کے آگے وَيَا ابی اور اے میرے ابباجان لِمَازَ تَسْأَلُ حَذِهِ الْأَسْنَامَ تم کیوں مانگتے ہو ان بتوں سے ان بتوں سے کیوں سوال کرتے ہو اِنَّ هَذِهِ الْأَسْنَامَ لَا تَتَقَلَّمُ وَلَا تَسْمَعُ بے شک یہ بت نہ تو بات کرتے ہیں وَا اور لا تسمعو نہ ہی سنتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الْأَسْنَامِ اور بے شک یہ بت لا تضرر نہ تو نقصان پہنچاتے ہیں وَلَا تَنفعُ اور نہ ہی نفع دیتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں بہت سارے ورب جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں پچھلے اسباق میں بھی یہ سب الفاظ آئے تھے اور یہاں بھی یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تاکہ ہمارے یہ الفاظ نشین ہو جائیں پوری کتاب کے اندر یہی خاص طور سے اسی کا دھیان لکھا گیا ہے کہ ہم جو ورڈ پڑھے جو الفاظ پڑھے وہ صرف یہ نہیں کہ ایک بار پڑھ لیا اور وہ ختم بلکہ وہ بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے اور ہمارے ذہن میں انشاءاللہ وہ بیٹھتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو عربی سیکھنے کا شوق ہے اور آپ عربی زبان سیکھنے میں دلچسپ ہی رکھتے ہیں تو یقیناً آپ نے آج کے اس سبق کے جو ورڈ میننگ ہے وہ ڈسکرپشن سے نوٹ کر لیا ہوں گے اور اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو پر آئے ہیں تو ہماری پچھلی ویڈیو پر جائیے وہاں سے آپ ترجمہ کرتے آئیے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور ترجمہ کرنے کا صلیق آئے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں شکریہ 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 شکریہ